پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے راہنماؤں کے درمیان لفظی گولہ باری کے دوران مفاحمت کے بادشاہ آصف علی زرداری اور سہبرہ نون لیگ نواز شریف کے درمیان ٹیلی فون اکرابطہ وطن واپس آنے پر آصف زرداری نے نواز شریف کو مبارک بات دی بادشیت کے دوران ریاست کو بچانے کا اہم موضوع زیرے بحث آیا دونوں راہنماؤں نے اتفاق کیا کہ ریاست کو بچانے کے لیے سب مل جل کر اپنا کردار ادا کریں گے نواز شریف نے نون لیگ کی ڈرائنگ سیٹ خود سنبھال لی چار سال بعد نون لیگ کے دفتر آکر مرکزی سیٹ پر بیٹھ گئے ملاقات اجلاس اور اہم فیصلے مریم نواز اور شہباز شریف سبید نون لیگ کی سینر قیادت شریک الیکشن کی تیاری کریں نواز شریف نے پارٹی راہنماؤں کو ہدایت کر دی کہا کہ حکومت کا مواقع ملا تو معیشت کی بہتری اولین ترجی ہوگی عوام کی خدمت سے بڑھ کر عوام کی خدمت سے بڑی خوشی کوئی نہیں ترقی کا سفر جہاں سے روکا وہی سے شروع کریں گے تین چار سو گناہ برامدات میں اضافے پر کام کرنا ہوگا ہم نے تو آئیم ایف کو خداحافظ کہہ دیا ہم نے چار سال ڈالر کو ہلے نہیں دیا ایک سو چار روپے پر ڈالر کو روکا آئیم ایف نے خود کہا پاکستان بہت جلد پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا آئیم ایف نے خود کہا تھا کیا پاکستان کو ہماری ضرورت نہیں ہوگی معاشی بہالی کے لئے استحقام لازم ہے سب کو مل کر ملک کی ترقی کے لئے کام کرنا ہوگا تمام شبوں کی مشاورت سے چلیں گے بلاول کو وزیراعظم بنوانی کے لئے آسر زرداری میدان میں اتر آئے کہا آٹھ فروری کا سورج بلاول کی فتح کا پیغام لے کر آئے گا پیپلز پارٹی کا ہر کارکون بینظیب بھٹو شہید کا سفیر بن کر انتخابی مہم شروع کر دے سن میں بلدیات کے زمین انتخابات میں جیت پر اظہار تشکر کہا سین کے دل کارچی نے بھی جھے بھٹو کا نعرہ لگا دیا متضاہ وحاب ورسلمان عبداللہ مراد کی کامیابی اہل کارچی کا مخالفین کے لئے ایک خاص پیغام ہے گزشتہ روز پیپلز پارٹی نے کارچی میں زمین بلدیات انتخابات میں دس میں سے چھلیش سفر کامیابی حاصل کی تھی چیئرمن پی ٹی آئی کی بیٹو سے بات نہ کروانے پر سپریٹینڈڈ اڈیالا جیل کو نوٹس آٹھ نویمبر تک جواب طلب چیئرمن پی ٹی آئی کے وقیل نے کہا کہ عدالتی حکامات کے باوجود سپریٹینڈڈ اڈیالا جیل نے چیئرمن پی ٹی آئی کی بیٹو سے بات نہیں کروائی عدالتی حکامات پر عمل نہیں کیا ان کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کی جائے موسیقی نواز شریعت فٹ ہیں آئندہ الیکشن ضرور لڑیں گے نون لی کے جلاس کے بعد فاجہ آسف کی میڈیا سے گفتگو بولے لیول پلین فیل سب کے پاس ہے کھڑا شڑا کہیں نہیں ہے فاجہ ساد رفیق نے کہا کہ سب کا انتخابی نشان بیلٹ پیپر پر ہونا چاہیے ہم کسی کو جیل بھیجنے والے نہیں ہم نے میدان میں مقابلہ کرنا ہے کسی کے بھی ہاتھ پاؤں بندے نہیں ہونے چاہیے سب کو الیکشن میں آنا چاہیے سب کو برابر موقع ملنا چاہیے الیکشن سب نے ہی لڑنا ہے آپ فکر نہ کریں کوئی نو مئی کے واقعات میں ملوث ہے تو وہ عدالت سے ریلیف لے اس سوال پر کہ شاہد فاکان عباس سے جلاس میں کیوں نہیں آئے ساد رفیق نے بتایا کہ وہ اس معاملے پر کچھ جانتے ہیں اور کچھ نہیں جانتے ابھی بات نہیں کرنا چاہتے پیپلز پارٹی ایک طرف کہہ رہی ہے ہم کلین سویپ کریں گے دوسری طرف کہہ رہی ہے لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی یہ رونا آپ کی شکست کی نشاندہ ہی کرتا ہے ہم نے تو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی ہے ہم نے تو ایون فیلڈ کی بات ان کے ساتھ نہیں کی جو اتنا وہ چیس رہے اور چلا رہے ہیں پاکستان کی عمام نے نواز شریف کے حق میں جو فیلڈ ہے اس پہ اس کا اعلان بھی کر دیا ہے اگر لاہور کا اتنا کامیاب جلسہ تھا تو پھر انہوں نے لاہور میں الیکشن کی بات کیوں نہیں کی آج بھی یہ لوگ جب ہم الیکشن کی بات کرتے ہیں تو ان کو پسینے آ جاتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون وہ واحد جماعت ہے جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الیکشن کے لیے تیار ہے ہم نے تو پہلے دن سے کہتا کہ کونسیوشن کے دارے میں رہتے ہوئے نوے دن کے اندر الیکشنز ہونے چاہیے آٹھ فیبری کو فیلڈ کے اندر لیول پلینگ فیلڈ کا رونا رونے سے بہتر ہے کہ فیلڈ کے اندر تیاری کریں الیکشن کی تیاری کریں ازا فر لوگ اور پاکستان کی عمد سے الیکشن قبول نہیں کرے گی الیکشن قبول کرے گی الیکشن کا بہل بچتے ہی سیاسی جماعتوں کی انتخابی مہم شروع پیپلز پارٹی اور نون لیگ آمنے سامنے ماریہ مورنگزیب کا پیپلز پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ مانگنے کا تانہ کہا ایک طرف کلین سویپ کی بات ہیں دوسری طرف لیول پلینگ فیلڈ کا رونا دھونا آپ کی شکست کی نشان نہیں کر رہا ہے پیپلز پارٹی کے فیصل کریم گنڈی نے جواب دیا کہ ان کی جماعت لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہی ہے اب ان فیلڈ کی نہیں نون لیگ والے ازنین چیخ و بکار کیوں کر رہے ہیں ماریہ مورنگزیب نے دعویٰ کیا کہ اکس اکتوبر کو عوام نے نواز شریف کو چوتھی بار وزیر آزم بنانے کا اعلان کر دیا ہے اس دفعہ عوام سے الیکشن کو نہیں الیکشن کو ووٹ کرے گا شہریوں کی ٹیلی فونے گفتگو ریکارڈ کرنا غیر قانونی نہیں اس کے لیے لیگل فریم ورک موجود ہے انویسٹیگیشن پور فیر ٹرائی لائک دوہسار تیرہ شہریوں کی گفتگو ریکارڈ کرنے کی اجازت دینے کا میکنزم پرہم کرتا ہے آڈیو لیکس کیس میں وزیر آزم آفیس نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جواب جمع کرا دیا جواب نے کہا گیا ہے کہ وزیر آزم آفیس انٹیلیجنس ایجنسز کی حساس روز مرہ امور میں مداخلت نہیں کرتا کیونکہ ایسا کرنا قومی سلامتی کے مفاد میں نہیں شہریوں کے قانون کے مطابق ریکارڈ کی گئی گفتگو خفیہ رکھنا لیک ہونے سے روکنا اور یہ یقینی بنانا ضروری ہے کہ ریکارڈڈ گفتگو کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہ کیا جا سکے ٹیلی فونے گفتگو لیک کرنے کا معاملہ وفاقی حکومت کے علمے ہے جس کی انکوائری کے لیے سینے ججز پر مشتمل اعلیٰ سطح کا کمیشن قائم کیا گیا ہے مسلم لگون کے ساتھ شہباہ شریف کا ایمکی ایم کے کانینور خالد مگول صدیقی کو فون ایمکی ایم کے وفق کو نواز شریف سے ملاقات کے لیے موضوع کر لیا ذرائع کے مطابق ایمکی ایم کا تین اکنی وفق کا نواز شریف سے ملاقات کرے گا وفق خالد مگول صدیقی کی قیادت میں کرلہ اور جائے گا وفق میں مستوہ کمال و فاروق ستار شامل ہوں گے کانگو وائرس کا پھیلاؤ بلوشستان میں ہیلتھ امرجنسی نافذ کوئٹا میں دو ہفتے کے لیے میجی مستوہ خانوں پر دفعہ ایک سو چھوالیس کی تحت پابندی شہری آبادی سے دور مستوہ خانوں میں جانور زبا کیا جا سکیں گے مہکمہ لائٹ سٹوک و مویشی منڈیوں میں فوری جرسین کچھ سپریے کی ہدایت صوبے میں اب تک کانگو وائرس کے چوالیس کیسز رپورٹ ہوئے ہیں وائرس سے ڈاکٹر شکرولہ سمیت اٹھارہ افراد انتقال کر چکے کانگو وائرس سے متاثرہ دو مزید ہیلتھ کیر ورکرز کو آج ائر ایمبولن سے کراچی منتقل کیا جائے گا متاثرہ ہیلتھ ورکرز کی متاثرہ بہت کسیل اور دیگر شعبوں کو خصوصی اقدامات کی تحت جرسین سے پاک کر دیا گیا ڈاکٹرز، تیبی عملے، مریضوں سمیت 112 فراد کے نمونیں حاصل کر لیے ہیں صورتحال قابو میں ہے حکومت کا ڈاکٹر شکرولہ کو شہید قرار دیتے ہوئے پسماندگان کے لیے مراد کا اعلان ممتاز پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ ڈاکٹر احراز اہیر کا کہنا ہے کہ جانوروں کے گوشت سے بھی کانگو وائرس پھیلتا ہے وائرس کا پھیلا اور اوگین آف انفیکشن توڑنا لازمی ہے ڈاکٹر ہیرا نے شہریوں کو گوشت کی خریداری کرتے وقت اہدیاتی تعدبیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا ہے کہا کہ مذبہ خانوں اور گوشت کی دکانوں پر کام کرنے والوں کی متاثر ہونے کا خدشہ زیادہ ہے شہریوں کو گوشت خریدنے کے بعد اسے چھونے سے پہلے دستانے کا استعمال کرنا چاہے آئی ایم ایف نے روہ مالی سال کی پہلی سہماہی تک حکومتی ملکیتی اداروں کے نقصانات کی ریپورٹ ماننی نقصانات پر پرانے آداد و شمار کی ریپورٹ ماننے سے انکار آئی ایم ایف مشن نے سینٹرل مانفرین یونٹ ٹیم کو اپنی پہلی جائزہ ریپورٹ دینے کا مطالبہ کیا وزارت خزانہ نے آئی ایم ایف سے ریپورٹ کے لیے آئندہ ماہ تک وقت مانگ لیا آئی ایم ایف کو بتایا کہ حکومتی ملکیتی اداروں کے نئے آداد و شمار جانچ رہے ہیں ریپورٹ جلد مکمل کریں گے اشلاس کے بعد میں گرام حزیر خزانہ شمشاہ دخت نے کہا کہ مذاکرات کامیاب ہونے کی قوی امید ہے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات مستقر طریقے سے آگے بڑھ رہی ہیں تمام اداروں نے اہداق پر عمل درامت کیا کارکردگی ایک منان بخش ہے انٹر بینک میں امریکی ڈالر کی قدر میں اٹھانوے پیسے کا اضافہ ایک ڈالر دو سو پچاسی روپے انتیس پیسے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر دو روپے مہنگا ہو کر دو سو ستاسی روپے کا ہو گیا پاکستان سوک ایکشینج میں کاروبار کے دوران مضبط روجہان ہنڈرڈ انڈیکس میں سات سو سینتیس پوائنٹس کا اضافہ پیسے ایکس ہنڈرڈ انڈیکس ترے پن آزار آٹھ سو ساٹھ کی سطح پر پر غزہ پر اسرائیلی بمباری نارکی عالمی ادارے جنگ بندی میں ناکام اسرائیلی تیاروں نے غزہ میں اسپتالوں سمیت چار سو پچاس مقامات کو نشانہ بنایا غزہ میں حماس کی مضبوط گڑھ پر قبضہ کرنے اور حماس کے سپیشل آپریشن کے سہ برا جمال موسیٰ سمیت متعدد ارکان کی ہلاکت کا دعویٰ بحری فوج نے بھی حماس کے کمانڈ سینٹرز اینٹی ٹانک گائیڈڈ میزائل لانچ پوزیشن اوبزیویشن پوسٹس کو نشانہ بنایا فلسطینی موقان کی مطابق غزہ پر رات بھر اسرائیلی بمباری میں دو سو سزائید فلسطینی شہید ہوئے شہادتوں کی تعداد نو ہزار ساس ستر سزائید ہو چکی ایک ماہ میں غزہ کا تیسری بار دنیا سے رابطہ منکتہ ٹیلی فون اور انٹرنیت سہولیات موطل ماس کے راکٹوں کو نشانہ بنانے والا آئرن ڈوم کا میزائل اسرائیل میں ہی گر گیا اسرائیلی فوج نے فلسطینی تنظیم الفتح کے راہنما رفت اولیان کو لائیو انٹریو کے طوران گرفتار کر لیا مغربی کنارے کے الشفات پناکزین کیمپ میں فوجی چھاپا فلسطینی حکومت کا مشیر گرفتار آیا رام اللہ میں چھاپے میں ممتاز فلسطینی کارکون تاہت تمہیمی کو گرفتار کر لیا گیا غزہ میں اسرائیلی فوج کی پیش قدمی کے بعد سیٹلائٹ کامپنیز نے غزہ کی تصویروں کو محدود کر دیا پلینٹ لیبز نامی کامپنی نے 22 اکتوبر سے زارفین کو ہائی ریزولوشن تصویر جاری کرنا بند کر دی رپورٹ کے مطابق غزہ کی سیٹلائٹ تصویر نے امریکی سیکیریٹی حکام کو تشویش میں مطلع کر دیا تھا غزہ میں جنگ بندی کے لیے چین اور متحدہ عرب امراض کی درخواست پر سلامتی کامسل کا بند کمرہ اشلاس آج ہوگا اب تک جنگ بندی اور جنگ میں وقفے کی چار طراردادیں بیٹو کی جا چکی اقوام متحدہ کے اداروں یونیسیف، ڈویو ایچو اور ورلڈ پورٹ پروگرام سمیت دیگر اداروں کا جنگ بندی کا مطالبہ کہا غزہ میں شہیوں کا خوفنا قتل اور بائیس لاکھ فلسطینیوں کو پانی، فوراق، دوان، اندھرن اور بشلی سے محروم لکھنا اشتیار انگیز ہے غزہ پر جاریت میں اتحاسی اہلکار مارے جا چکے کسی بھی تنازعے میں اقوام متحدہ کا یہ سب سے بڑا جانی نقصان ہے اردن کے غزہ میں اردنی فیلڈ اسپتال کو ائر ایٹ اردن کے شاہ دولہ بن الحسین کا کہنا ہے کہ اردن کی نڈر فضایا نے غزہ کے اردنی فیلڈ اسپتال کو فضا سے تبیہ امداد پہنچائی فلسطینی بھائیوں کے لیے ہمیشہ موجود رہیں گے اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ غزہ میں اردنی فیلڈ اسپتال پر تبیہ امداد ان کے تعاون سے گرائی گئی انکرہ میں تورک اور امریکی وزرائی خارجہ کی ملاقات امریکی وزیر خارجہ انٹینی بلنکن نے دھائی گھنٹے طویل ملاقات میں تورک ہم منصب آکن فیدان سے غزہ تنازق کو علاقے سے باہر نہ پھیلنے اور غزہ میں امداد کی کوششیں بڑھانے پر بات چیت کی دونوں رہ نماؤں کی ملاقات کی مقام کے باہر فلسطینی حمایتی گروہ کا امریکہ مخالب مظاہرہ مجتل مظاہرین کے قاتل بلنکن انکرہ سے باہر نکلو کے نارے قومی کرکٹ ٹیم متحد ہے کوئی لڑائی نہیں ہوئی کرکٹ دشمن فضول کہانیاں اڑا رہی ہیں باب رازم سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی نیک خواہشات کرکٹ ٹیم کے ساتھ ہیں پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمن زکار شرف کی گفتگو کہا ان زمام الحق کو ملاقات کیلئے بلایا تھا انہوں نے آنے سے پہلے ہی استیفہ دے دیا زکار شرف نے کہا کہ ہمارے کرکٹرز کو بہت کم پیسے ملتے ہیں تجویز ہے کہ قومی کرکٹرز کو پی اے سیل کے علاوہ کسی ایک لیگ کھیلنے کی اجازت دی جائے سابق کپتان شاہد آفریدی سے ملاقات کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ شاہد آفریدی بڑا نام ہے وہ بڑے کرکٹر ہیں کرکٹ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کھلاری ٹائم ڈاؤٹ قرار نئی دلی میں سری لنکا اور بنگلہ دیش کے دنمیان ورلڈ کپ کے میچ میں سری لنکا کے بیٹسمن اینجلو میتھیوز اپنی پہلی گین کھیلنے کے مقرارہ وقت میں تیار نہیں ہو سکے کوئی گین کھیلے بغیر ہی آؤٹ قرار دے دیے گئے میتھیوز میدان میں بیٹنگ کیلے آئے تو ان کے ہلمٹ کا سٹرپ نکلا ہوا تھا ہلمٹ تبدیل کرنے میں وقت ہاتھ سے نکل گیا بنگلہ دیشی کپتان شاکے بلحسن نے آؤٹ کی اپیل کی ہمپائز نے طویل مشابرت کے بعد انجلو میتھیوز کو ٹائم ڈاؤٹ قرار دے دیا غصتے سے بھرے میتھیوز میدان سے باہر چلے گئے جاتے جاتے ہلمٹ بانڈری لائن کے باہر پھینک دیا آئی سی سی کے قانون کے مطابق نئے آنے والے بیٹسمن کو دو منٹ کے اندر اندر پہلی گین کا سامنا کرنا لازمی ہے ورلڈ کپ ٹرکٹ میں انگلینڈ کے خلاف اہم ترین میچ کھیلنے کے لیے پاکستان ٹرکٹ ٹیم کولکتا میں موجود کھلاری آج آرام اور کل ٹریننگ کریں گے سیمی فائنل تک رسائی کے لیے پاکستان کو اچھے ماجن سے جیت درکار پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان میچ ہفتے کو ایڈن گارڈن میں ہوگا ورلڈ کپ میں ٹیم کی ناکس کارکردگی پاس سری لنکان پرکٹ بورڈ فارے ورانہ ٹھونگا پرکٹ بورڈ کی عبوری چیئمن مقرر پرکٹ بورڈ حکام پر کرپشن الزمات کی تحقیقات کے لیے ساتھ رکی پینل تشکیل سری لنکان پرکٹ بورڈ کو ورلڈ کپ میں بھارت شجرے کا اس کے بعد فارق کیا گیا وزیرے کھیل کے کرپشن کے الزمات پر بورڈ سے تعلقات کشیدہ تھے انہوں نے کرکٹ بورڈ سے اس لیے فوق کا مطالبہ کیا کرکٹ بورڈ میں دفائی چیئنپین انگلینڈ کی بطرین پرفارمنس ماہرین کا کپتان کو تبدیل کرنے اور جو روٹ کو ڈراب کرنے کا مشورہ سابق کپتان ناصر حسین نے کہا کہ انگلینڈ کی ٹیم مکمل طور پر ایکسپوز ہو گئی ہے بڑی ٹیمز کی ایسی کارکردگی کم ہی دیکھی ہے دیویڈ لائیڈ نے کہا کہ انگلینڈ کی بیٹنگ موجن دے کرکٹ کی طرح نہیں تھی ورلڈ کپ کے لیے کوئی حکمت اعملی نہیں بنای گئی ڈلی میں کھیلے جانے والے کرکٹ ورلڈ کپ کے میچ میں منگلہ دیش کی سری لنکا کے دو سوہ سی رنس کے ادف کے تاکو میں بیٹنگ جارہی سری لنکان ٹیم پچاس میں اور میں دو سوہ سی رنس بنا کر آؤٹ ہو گئی چیرہ تھا سی لنکا ایک سوہٹ رنس بنا کر ٹاپ سکورر رہے تنظیم حسن نساک نے تین وکیٹس حاصل کی سپریم کورٹ نے بہاول نگر کے پولس کانسٹیبل کی بہالی کی خلاف آئی جی پنجاب کی اپیر خارج کر دی آئی جی نے کانسٹیبل کی برطرفی کی خلاف لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج کیا تھا مقین سرکار نے بتایا کہ مخبری پر ایک گھر پر چھاپا مارا گیا تو کانسٹیبل کو خاتون کے ساتھ نازیبہ حرکات میں ملوث پایا چیف جیسس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ خاتون تو کہتی ہیں کہ کانسٹیبل اس کا شہر ہے جیسس اثر منیلا نے کہا کہ نیچے گھر میں بغیر وارن پولس چھاپا کیسے مار سکتی ہے بغیر قانونی چھاپا مار کر پولس اکفیارات کا ناجائز استعمال کر رہی ہے چیف جیسس نے عدالت میں ایس پی انویسٹیگیشن بہاول نگر کی موجودگی پر بردمی کا اظہار کیا کہا کیا بہاول نگر میں کرائیم بیٹ زیرو ہے جو ایس پی صاحب خود معمولی کیس کے لیے سپریم کورٹ آ گئے ایس پی کی اس کیس میں کیا ذاتی دلچسپی ہے یہ ذاتی خرش پر بہاول نگر سے اسلام آباد آنے یا سرکار سے تی اے ڈی اے لیں گے آئے تو ایسے ہیں جیسے اس کیس سے پاکستان کی دیواریں ہل جائیں گی ملک میں غیر کالونی مقیم غیر ملکیوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری افغانستان راپس جانے والے شہریوں کی ریجسٹریشن کے لیے نادرہ نے بائیس موبائل وینز لنڈی کوتل پہنچا دی پرانز ایٹر پوائنٹ پر موبائل وینز کی سہولت کے ساتھ 20 کارنٹر بھی قائم ضروری کالونی کاروائی کے بعد افغان باشندوں کو خصوصی گاڑیوں میں تورخن بارڈر افغانستان پھجوائے جاتا ہے نگران وزیر اطلاعید بلوچستان کی مطابق اب تک دو لاکھ بارہ ہزار غیر ملکی اپنے وطن روانہ ہو چکے چمن کے راستے روزانہ سات ہزار غیر ملکی اپنے وطن روانہ ہو رہے ہیں میاں والی ائر بیس حملے میں غیر ملکی اسلحہ استعمال ہونے کا انکشاف میاں والی حملے میں مارے جانے والے دہشتگردوں سے غیر ملکی اسلحہ ملا ہے جو کہ امریکی صافکہ ہے دہشتگردوں سے ملنے والے اسلحے میں ایم فور آر پی جی سیون اے کے سیونٹی فور اور ایم سکسٹین اے فور شامل ہیں تمام مقادق فکر کے علماء نے متفقہ طور پر قرار دیا کہ دہشتگرد دین اسلام سے خارج ہے ملک میں اتحاد رواداری ہماہنگی کیلئے اسلامی نظراتی کانسل نے ضابط اخلاق جاری کر دیا کانسل کے مطابق پیغام پاکستان قرآن پاک کی حکمات سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام آئین پاکستان کے مطابق متفقہ دستاویز ہے جس پر اٹھارہ سو علماء نے دستخط کیے حکومت، فوج، سیکیورٹی اداروں کو غیر مسلم قرار دینا ان کے خلاف کاروائی کرنا اسلام کی تعلیمات کے منافع کرا اسلامی نظراتی کانسل نے مطالبہ کیا کہ اگر کوئی ادارہ اسکریت پسندی، نفرت، انتہا پسندی، تشدد میں ملاوث ہو تو ریاست کو کاروائی کرنی چاہیے ہر مسلک اور مکتبہ فکر کو تبلیغ کی آزادی حاصل ہے اسی کے خلاف نفرت انگے اس تکریر کی ممانیت اقلیتی برادریوں کو بھی مسلمانوں کی طرح حقوق حاصل ہے لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں فواد چوہدری کی جانب سے انٹی کرپشن راولپنڈی کے خلاف دائدہ خاص بسامات عدالت نے ڈیپیٹی کمیشنر جہلم اسسسنٹ کمیشنر پنڈ دادت خان اور انٹی کرپشن حکام کو نوٹس چاری کر دیئے عدالت نے انٹی کرپشن کو فواد چوہدری کے خلاف کسی بھی کاروائی سے روپ دیا عدالت نے انٹی کرپشن ڈی سی چکوال اے سی پن دادن خان کو آٹھ نمیمبر کو طلب کر لیا پیپلز پارٹی کو کبھی لیول پلینگ فیلڈ نہ ملی اس پر کوئی امید نہیں ہے ہمارے خلاف جتنے اتحاد بنانے ہے بنا لیے جائیں سب کو ویلکم کرتے ہیں رہنمار پیپلز پارٹی شرجیل انام میمن کی پریس کانفرنس کہا آئندہ انتخابات میں فتح نہ ان کی ہوگی جو ہمیشہ مشکل وقت میں ملک کو خیر بات کہہ کر چلے جاتے ہیں نہ ان کو جیت ملے گی جو دو ماہ سے جیل میں بیٹھے ہیں مگر اب بھی پاکستان کے خلاف سازشوں میں وصروف ہے آئندہ انتخابات میں پیپلز پارٹی سب کو مات دے کر جیتے گی گوادر میں پہاڑی سرنگوں میں چھپائی گئی تقریباً اٹھارہ سو کلو منشیات پکڑی گئی این ایف کی بڑی کاروائی برامت کی گئی منشیات میں اٹھائیس کلو آئیس بھی شامل ہے افغانستان میں تیار منشیات کو پہاڑوں کے درمیان سرنگوں لکڑیوں اور پتوں سے بنائی گئی ایک جھوپنے میں چھپایا گیا تھا ترجمان این ایف کی مطابق منشیات برامت کرنے کے بعد زخیرہ کرنے والی جگہوں کو جلا دیا گیا منشیات بیرونے ملک سمگل کرنے کے لیے زخیرہ کی گئی تھی ملک میں کوئی ایسا ادارہ نہیں جو عوام کو تنگ نہ کرتا ہو سندھ ہائی کورٹ کے ریمارکس ایف آئی اینکواری کے خلاف پی پیل کے درخواست پر سمات میں ادارت ایف آئی کے افسر پر برہم ریمارکس دیئے کہ آپ لوگوں نے وقت ضائع کرنے کی عادت بنا لی ہے جب نوٹس کیا تھا کوئی ریپورٹ کیوں نہیں دی جا سکی جس کے خلاف انکواری شروع کی کچھ نہ کچھ مواب تو جمع کیا ہوگا ہائندہ سمات پر لازمی انکواری ریپورٹ دیں پنجاب میں گندم بہران سنگین ہو گیا زخیرہ اندوزوں نے قیمت بڑھانے کے لیے گندم کی فروخت میں کمی کر دی چیئرمن فلار ملس اسوسییشن آسم رزا کا دعویٰ کہا نگران کابینہ کی سرکاری گندم مجرہ پالیسی کی منظوری میں غیر معمولی تاخیر سے گندم بہران پیدا ہوا سوبے کی روزانہ آٹے کی ضروریات پورا کرنے کے لیے درکار گندم کا حصول آدھا ہو کر رہ گیا سات روز میں گندم کی قیمت میں پانچ سو روپے فی منتق اضافہ ہوا بیس کلو کے آٹے کے تھیلے کی قیمت دو سو روپے بڑھ چکی قصور میں تحریک انصاف کے رہنمان ندیم حارون کا سیاست سے دزبردار ہونے کا اعلان سانیہ نومائی کی مضمت کہا پہلے ریاست اور پھر سیاست ہے آج کے بعد ان کا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں کسی بھی پلاتفارم سے الیکشن نہیں لڑیں گے ندیم حارون اینہ 131 کو سور ون سے پی ٹی آئے کے امید مارت ہے سوابی میں سابق سپیکر قومی اسیملی اصد کیسے کے بھائی کے خلاف مقدمہ درش پولیس کے مطابق ادنان کیسے کے خلاف مقدمہ مقامی شہری نے سوشل میڈیا پر ریاستی اداروں کے خلاف الزام تراشی پر درش کر آیا ہے اجتماعی طور پر جنگ بندی کا مطالبہ کرنا ہوگا ہزاروں شہریوں کی موت کو غیر قانون جواز فرام کرنا قابل مضمت ہے اردن کی ملکہ رانیہ نے حماس اور اسرائیلی تنازے کی بنیادی وجہ سے مطالبہ انٹریو میں کہا کہ اگر ہم نے بنیادی وجہات کا حل نہ نکالا تو انتباع امارتوں کے بلبے سے نیا گروپ اٹھے گا اسرائیل کو یہ بات ہمیشہ کے لیے سمجھ لینی چاہیے کے تحفظ کا مختصر راستہ امن ہے غزہ میں جنگ بندی کے لیے امریکی شعبش شخصیات کا صدر بائیڈن کے نام کھلا خط خط پر ہالی وڈ کے درجلوں اداکاروں گلوکاروں نے دستخط کر دیئے دستخط کرنے والوں میں سلینا گومیز شنیفر لوپیز بھی شامل آرٹس فورسیز فائر کے عنوان سے خط میں غزہ میں بمباری رکمانے جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا ہے برطانیہ کا لبنان میں سفارت خانے کے کچھ حملے کو واپس بلانے کا اعلان برطانوی دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ لبنان میں سفارت خانے سے کچھ حملے کو عرضی طور پر واپس بلان رہے ہیں برطانیہ اپنے شہریوں کو لبنان کا سفر نہ کرنے لبنان میں موجود شہریوں کو ملک چھوڑنے کی بھی ہدایت کر چکا ہے کیویز کے خلاف شاندار جیت کے ساتھ ہی پاکستان کے سیمی فانیل کی امیدیں بھی روشن ہو گئیں پاکستان کو اپنا آخری میچ لازمی جیتنا ہے لیکن اس سے پہلے نیوزیلینڈ اور سری لنکا کا میچ ہے نو نویمبر کو سری لنکا جیتے یا پھر بارش کے بعد اس میچ ختم ہو جائے اور دونوں ٹیمز کو ایک ایک پوائن بھی مل جائے تب بھی پاکستان کو فائدہ ہوگا اس کے بعد پاکستان گیارہ نویمبر کو آخری میچ میں انگلینڈ کو شکست دے کر سیمی فانیل میں پہنچ سکتا ہے لیکن اگر نیوزیلینڈ نے سری لنکا کو ہرا دیا تو پھر پاکستان کو سیمی فانیل میں پہنچنے کے لیے انگلینڈ کے خلاف جیت کے ساتھ مخصوص رن ریٹ بھی حاصل کرنا ہوگا جس کا فیصلہ نیوزیلینڈ کی جیت کے ماجن سے تیہ ہوگا بھارت اور جنوبی افریقہ کی ٹیمز سیمی فانیل میں پہنچ چکی ہیں پاکستان پوائنس ٹیبل پر پانچویں نمبر پر ہے چھٹے نمبر پر موجود افغانستان بھی اب تک سیمی فانیل کی ریس میں شامل ہے شاہن آفریدی میں کپتانی کی قابلیت ہے انہوں نے لاہر کھلندرز کو دو بار پی ایسل فانیل میں پہنچایا پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہن آفریدی کی گفتگو کہا کبھی خواہش نہیں رہی کہ شاہن آفریدی ٹیم کی کپتانی کرے بابر آزم کی بہت بڑے مددہ ہیں لیکن اس ورلڈ کپ میں اپنی کارکردگی نہیں دکھا رہے ویرات کولی کی طرح بابر آزم بھی ٹاپ لیگ کے ٹاپ کھلاریوں میں نظر آنے چاہیے